بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا ورز سیول انجینئرز چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنسٹرکشن آف بیللنگز بیللنگ کنسٹرکشن کرتے ہوئے ہم کانسٹر فالو کرتے ہیں یا کانسٹر فالو کر کے ہم بیللنگ کو تعمیر کرتے ہیں ان سارے سٹیکس کو آج ہم ان کی لیسٹ بنائیں گے انشاءاللہ ون بائی ون نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے جائیں گے ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے یہاں پہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اپنے ان تمام دوستو اپنے ان تمام بائیوں سے جو سیول انجینئرزنگ فیلڈ سے مباستہ ہیں جن کے پاس ایکسپیننس ہے وہ اپنے آنے والے نئے تمام دوستوں کو اپنے آنے والے نئے تمام بائیوں کی حلق کیا کریں اپنا ایکسپیننس اپنے ان کے ساتھ شیئر کیا کریں یہ چیز اپنے مہین سے نکال دیں کہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے یا آپ کی ہوتے پر وہ قابض ہو جائیں گے یا آپ کی ٹنگیں کسی نیسٹارٹ کر دیں گے یا سارویز نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی جو نصیب ہے آپ کی جو قسمت میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا کوئی اقسام کسی سے کچھ نہیں چین سکتا اس سے آپ کی علم میں نصیب اضافہ اور برکت ہوگی تو آئیے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی بلک تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈرائنگ تیار کرنی بڑھتی ہے ڈرائنگ تیار کرنے کے بعد اس کا جو نیکس ٹیپ ہے اس کی امطابق اس کی ایسٹیمیشن کی جائے دیا اس کا ایسٹیمیٹ تیار کیا جاتا ہے اس کی ایسٹیمیٹ تیار کرنے کے بعد جیسے پرسن یا جیسے دارے کے لئے ہم وہ بیلڈنگ کیار کر رہے ہیں اس سے اس کا اپروول اس کی منزوری لے جاتی ہے آیا کہ اس شخص یا اس اتارے کے پاس اتنا بجٹ بھی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم سائٹ پہ اپروول ملنے کے بعد ہم سائٹ پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسیویشن ایکسیویشن سب سے پہلے جنرل ایکسیویشن کی جاتی ہے جنرل ایکسیویشن اس کو کہتے ہیں کہ ہم جس سائٹ پہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں جس سائٹ پہ ہم بیلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ نیچر سیرفیس لیول یا زمین کا گدرتی لیول کہیں سے موچھا کہیں سے نیچا ہوتا ہے کیا کہ ایک پیس کی آئٹ زیادہ ہوتا ہے کیا کہ ایک پیس اس کے ایک کم ہوتی ہے تو ہم ایک مخصوص لیول فکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیول اس کو کہاں تک اس کی ایکسیویشن کر کے مینٹین کرنا ہے اگر کسی پائنٹ پر تس فورٹ ہے کسی پائنٹ پر بھی اس فٹ ہے تو ہم ایک لیول فکس کر لیتے ہیں کہ اس سارے ایریے کو ہم نے پانچ فٹ پر لے کے آنا ہے ایک سفیشن کر کے اس سارے ایریے کو جس پر ہم نے بللنگ بنانی ہے اس کو پانچ فٹ تک لے کے آنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیٹیل سے دسکس کر رہے ہیں آنے والی ویڈیوز میں effectivement طور حکر سلسلٹ باہتے ہیں اس کے بعد ہم اس لیویلے مانٹین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمرا اگلا جو نیج steel بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لے آؤٹ ہم اس کا لے آؤٹ کرتے ہیں لے آؤٹ ڈرائنگ ڈرائنگ کی مطابق ہے جو ہم اس بیلڈنگ کی مطابق ہم تیار کی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم زمین پر جو ہے نا وائٹ سیمنٹ کے ساتھ لائن لائن لگاتے ہیں تو اس کو لے آؤٹ کہتے ہیں لے آؤٹ کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے اس وہ فانڈیشن کی ایکسیویشن ہے ہم نے جو لے آؤٹ کیا تھا اس کے انطابق ہم فانڈیشن کی ایکسیویشن کرتے ہیں ایکسیویشن کرنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہوتا ہے پی سی سی پی سی سے بیٹ بچاتے ہیں تاکہ سٹیل کو ہم زنگویرہ سے بچا سکیں اور ایک سرفس اس کو بیٹ مہیا کر سکیں تاکہ سٹیل اپنے جگہ پر فکس رہے اس کے نیچے ہم سپیسر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈسکاس کرتے لیں کہ سپیسر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے فریش دوستوں کو جو اب یہ بھی فیلڈ جائن کرتے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا حالانکہ سٹیڈی کیا ہوتا ہے لیکن فیلڈ میں جا کے کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ فیلڈ میں جو جو ٹائم گزرتا تو سمجھ جاتا ہے بلدہ تو فکسینگ آف سٹیل اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس سٹیل کو فکس کرنا ہوتا ہے اس بیٹ کے اپر فانڈیشن کا سٹھیل فکس کرتے ہیں کالوکھ کا سٹیل کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی کرتے ہیں پی سیسی کے امبر ہم عالق کرٹے ہیں پی سیسی کے اوپر آر چیسی کرتے ہیں جس میں ہم سٹیل یوز نہیں کرتے اور آر سی سی سے مراد ہے رین فورسمنٹ سیمن کنکریٹ جس کنکریٹ میں سٹیل یوز ہوا ہو اس کو آر سی سی کہتے ہیں اس کے بعد فاؤنڈیشن میں بریک میسنری کی جاتی ہے ہیٹوں کی چنائی کی جاتی ہے چنائی کرنے کے بعد بیک فیلنگ کی جاتی ہے مطلب کہ جو ایکسویشن امید پی اوٹی ہے فاؤنڈیشن پیار کرنے کے بعد اس میں باقی جو ایکسٹرا ہمارے پاس ایریا رہ جاتا ہے اس کو مٹی سے بیک فیل کر کے اس کی کمپیکشن کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کمپیکشن کمپیکشن کرتے ہیں بیک فیلنگ کے بعد کمپیکشن کرتے ہیں کمپیکشن کرتے ہیں بیک فیلنگ کے بعد کمپیکشن کرتے ہیں کمپیکشن کرتے ہیں بیک فیلنگ کے لیے ڈی پی سی جو ہم نے ایکسٹر کی ہوتی ہے ایکسٹر کی ہوتی ہے اس کے اپر ایکسٹر کی چھوٹی سی لیر ڈالتے ہیں اس کو ڈی پی سی کہتے ہیں ڈیم پروف کورس تاکہ جو اس مین سے ہماری سیم بغیر دیواروں پہ کے اپر چٹی ہے وہ اس کو روپا جا سکے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے انشاءاللہ ڈیٹیل سے جو ہے اس ٹاپک کو بھی ڈسکاس کریں گے اس کی ٹھیکنس کو بھی اس کی ٹریٹمنٹ اس میں کانسے کیمیکل یوز کی جاتی ہیں ساری چیز انشاءاللہ ڈیٹیل سے یہاں پہ میں فانڈیشن کی جو بیک فیلنگ سے پہلے جو کچھ بھی ہماری فانڈیشن میں ہوتا ہے کینکریٹ جو ہم فانڈیشن تیار کرتے ہیں کالام وغیرہ جو ہمارے بیک فیلنگ کے نیچے آ جاتے ہیں اس کی اپر بیچومن کی کوٹنگ کر دی کوٹنگ کرنے کے بعد بیک فیلنگ کی جاتی ہے چھوٹی سی چیزیں ان میں رکھ لیں یہ ساری چیز انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم ڈسکاس کریں گے لیکن نیکسٹ ویڈیوز میں اس کی پر ڈی پی سی کے بعد ہم پلنٹ بیدیوز کیار کرتے ہیں پلنٹ بیسپ کی اوپر پلنٹ مطمئن حتی کرتے ہیں اگر ہمارے پاس لوڈ بیرنگ ڈی بلڈنگ Originally دعواروں کے اوپر بھی loi ڈڈڑنا ہے سلیب سے پہلے کالن میں ٹرسفار ہوتا ہے وہاں سے فانڈیشن میں اور جو لوڈ بیرنگ ہوتی ہے اس میں ڈیواروں کے اپر بھی لوڈ آتا ہے سلیب میں دیواریں جو ہیں صرف پتے کا کام کرتی ہیں بکس میں پڑھ چکے ہیں ڈی پی سی کے بعد ہم کالن کی پورنگ کرتے ہیں کالن کی آر ہونے کے بعد ہم روف سلیب کرتے ہیں اس میں سٹیل کی فکسیشن کے بعد فکسیشن کرنے کے بعد ہماری جو الیکٹریکل فکسیشن وہ بھی ہم اس میں کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹیل سے بڑھیں گے اس کے علاوہ ہمارا اگر مرٹی سوری بیلڈنگ ہے تو اس میں جو بچ روم بگرہ آ رہے ہیں اس کے فکسنگ بگرہ جو پائپ سے بگرہ ہم نے نکالنا ہیتے ہیں وہ بھی پہلے ہی رکھ لیتے ہیں سیوری لائن کی اور ساری تو یہ چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ روف سلیب کے بعد اگر ہمارے پاس لوڈ بیلڈنگ ہے تو میسنری بیرا کر کے لیتے ہیں ہمارے پاس فنشنگ ورک آ جاتا ہے فنشنگ ورک میں اور آلی آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے کریں گے فنشنگ میں ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے فلور بغیرہ میں ہم سب سے پہلے نیچے ہم کرتے ہیں سٹون بلاسٹ پھینکتے ہیں اس کی کمپیکشن ورک کر کے اس طرح سب سے پہلے اس کی کمپیکشن کرتے ہیں لیئرز میں مٹی ڈال کے اس کی کمپیکشن کر کے اس کے اوپر سٹون بلاسٹ پھینکتے ہیں اس طرح اس کے اوپر پیزی سی ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ون بائی ون ٹاپک و ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تھینکس فور واشنو ایڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنکو پس کریں انشاءاللہ نئے آنی والے ویڈیوز میں آپ کے لئے مزید انفرمیشن اور مزید نالج شیئر کرنے کی کوشش کروں گا سمارے جو نئے دوستوں جو فیلڈ کو جائن کرتے ہیں انہوں نے میند جاری رکھیں اپنے سینٹ کی ریش پر کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اللہ حافظ شکریہ